اسلام علیکم جی ویڈیو میں میں نے آپ کو جو ریٹرن پارسل آئے تھے دو دراز کی طرف سے کیوسی دراز کی طرف سے وہ بھیجے گئے تھے ان کی ریزن جو تھی وہ کسٹمر نے سیلیکٹ کی تھی پرڈکٹیز ڈیفیکٹیو اور نوٹ وٹکنگ اور وہ میں نے آپ کو پارسل اوپن کر کے بھی دکھائے تھے جو میں ابھی آپ کو دوبارہ اس کا ایک شورٹ ریویو بھی دکھا دوں گا اس ویڈیو کا اس میں پرڈکٹ بلکل صحیح تھی وہ میں نے آپ کو دکھائی بھی تھی اب میں ان ویڈیو کی بیس پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ دراز سیلر پہ کلیم فارم کس طرح فیل کر سکتے ہیں اب کوئسٹن جاتا ہے کہ پرڈکٹ تو آپ نے صحیح بھیجی تھی اور پرڈکٹ کسٹمر کا صحیح ملی انہوں نے لیکن پرڈکٹ ہنڈر پرسنٹ سیم تو سیم وہی ریٹرن کر دی پرڈکٹ ہے بھی صحیح ڈیفیکٹیو بھی نہیں ہے وہ یوز بھی ہو سکتی ہے وہ ری سیل بھی ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے کلیم فارم کیوں فیل کرنا ہے کلیم فارم اس لیے فیل کرنا ہے کیونکہ دراز نے تو وہ آپ کا جو کلیم تھا وہ جو ریٹرن آئی تھی وہ تو آپ نے دراز نے ایکسپٹ کر لی ہے تو اب دراز نے اپنے سسٹم میں وہ ایکسپٹ کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اکنالیج کیا ہے کہ وہ جو جو پرڈکٹ ہے وہ ڈیفیکٹیو بھی جو وہ ڈیفیکٹ نہیں کر رہی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دراز 99% even 100% بھی وہ جو کسٹمر جو بھی ریزن وہ لکھے وہ دراز ایکسپٹ کر لیتا ہے ریٹرن تو جب وہ ریٹرن ایکسپٹ کر لیتا ہے تو وہ اپنے سسٹم میں یہ اسے کر دیتے ہیں کہ یہ ریٹرن ویلیڈ ریزن پہ ہے حالانکہ وہ انویلیڈ ریزن تھی تو اس سے یہ ہوگا یہ دیکھیں آپ یہاں ریٹرن ریٹ یہ QRR ہے قوالٹی آج کل انہوں نے کچھ اس کا نام چینج کی ہے تو یہاں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی even آپ کہ جو ہے وہ نیگٹیو ریٹنگ دیتے ہیں پھر بھی یہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کلیم فرم فیل کرنا پڑتا ہے کہ وہ اس کو ختم کر سکے اس کو واپس زیرو کر سکیں اور آپ کو پینلٹی نہ پڑے جو کہ 500 پینلٹی ہے پر ارڈور کی اگر آپ جو سیلر نیگلیجینس پہ آرڈر ڈیلیور ہوتا ہے اس ورے سے ہمیں یہ فیل کرنی ہے کیونکہ دراز نے تو وہ آرڈر ایکسپٹ کر لی ہے اور اس میں ایشو یہ آ رہا ہے کہ وہ پرڈک بلکل صحیح ہے کسٹمر نے انویلڈ ریزن پہ وہ ریٹن کی ہے تو آئیے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے سب سے پہلے ٹوپ رائٹ سائٹ پہ جہاں آپ کی شوپ کا نیمہ آ رہا ہوتا ہے وہاں ایک اہرو آ رہا ہوتا ہے آپ اس کو پریس کریں گے یہاں آپ دیکھیں ہیلپ چینٹر ڈروپ بوکس میں ہیلپ چینٹر ایک آپشن ہے اس کو آپ رائٹ کلک کر کے نیو وینڈو میں اوپن کر لیں اب آپ نے دوسرا یہ کم کرنا ہے کہ آپ نے یہاں سے آرڈرز میں جانے ہیں مینیج آرڈرز میں یہاں آپ گئے آپ یہاں ریٹرن ٹیپ میں جائیں اور یہ دیکھیں یہ دو آرڈرز وہ ریٹرن جہاں شو ہو رہے ہیں یہ اس لئے اوپن کیا کہ یہاں سے ڈیٹیل ہم نے جو ہے وہ آرڈرز کی وہاں ہم نے انٹر کرنی ہے آپ نے ان آرڈرز کو بھی اوپن کر لینا یہاں آپ یہ دیکھیں یہ جو ہم نے دراز ہیلپ کی ٹیپ کھولا تھا وہاں آپ نے سیلرز پورٹ کی ایک اوپشن ہے یہاں آپ یہ دیکھیں یہاں آپ نے سیلرز کلیم سیکنڈ لاسٹ اوپشن اس پہ کلک کرنے اس پہ کلک کر لیں گے آپ نے یہ جو دو آئی تھے میرے میں اب ہر آرڈر کی الگ لگ فیل کروں گا کلیم آپ نے بھی جتنے آرڈرز اپنا کلیم فیل کرنے ہیں یہاں آپ سیکنڈ کریں گے آپ لوکل سیلر ہیں گلوبل ہیں دراز مال سیلر ہیں ڈیجٹل ہیں کیونکہ میں لوکل سیلر ہوں میں لوکل سیلر جہاں سیکنڈ کر لیتا ہوں میں نے یہاں لوکل سیلر سیکنڈ کیا اب جہاں وہ نیچے اوپشن پوچھت ہے چوز آر ٹوپک یو وانٹ آس ٹو ہیلپ یہاں آپ یہ سیکنڈ کریں گے ریٹرنز ریٹرنز سیکنڈ کر لی یہاں ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں جو آپ موسوٹیبل ہو آپ کے ڈیمیٹ آئیٹم واپس آئی ہو میسنگ آئیٹم ہو آپ نے دو تین کمپوننٹ بھیجیوں ان میں سے کوئی ایک میس ہویا ہے اندر ریٹرنڈ آئٹم نیور ریسیوڈ کہ کسٹمر نے تو ریٹرن کر دی ہے اور آپ کو بدن ٹھرٹی ڈیز آپ کو وہ پارسل ہی ریسیو نہیں ہوا جو ریٹرن آرڈر تھا وہ آپ کو ریسیوڈ نہیں ہوا تو آپ یہ سیلیکٹ کریں گے اور اگر آفٹر ٹھرٹی ڈیز آپ کو ریسیوڈ ہوتا ہے دین آپ یہ سیلیکٹ کریں گے آفٹر آئٹم آفٹر ٹھرٹی ڈیز رونگ آئٹم اگر کسٹمر کو چینج کر کے آٹم بھیج دیتا ہے دین آپ یہ سیلیکٹ کریں گے میسنگ کیو سی رپورٹ وہ جو کیسی رپورٹ میں نے آپ کو دکھائی تھی جو پڑی بھی نہیں جا رہی تھی دراز نے جو ہے وہ صحیح طرح اسے جج نہیں کیا اب ہم اس کو نیچے دیکھ لیتے ہیں یہ کیا کچھ information required کر رہا ہے issue type اب ہمیں issue جو آئے گا کیونکہ ابھی penalty تو دراز کی طرف سے نہیں ڈالی گئی اس وجہ سے ہم یہ second option نہیں select کرتے ہم qrr scorecard adjustment select کرتے ہیں کہ جو دراز نے return accept کر لیا اور وہ product صحیح یا ہم اسے resale بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا جو scorecard ہے اس کو zero کرے اور جب یہ claim approve ہو جائے گا تو then یہ ہوگا کہ آپ کو penalty بھی جو ہے وہ نہیں پڑے گی کیونکہ آپ کا claim approve ہو گیا ہوگا یہاں سے یہ select کر لیا اب یہاں یہ دیکھیں یہ order number پوچھ رہا ہے یہاں سے ہم یہ order number select کریں گے یہاں سے آپ نے order select کر لیا اس کو copy کریں گے یہاں order number آپ نے paste کر دیا یہاں گیا اب اس کے بعد وہ SKU push ہے SKU میں آپ نے یہ other select کیا اب اس order کا جو SKU ہے اس پر پیس کریں گے یہ دیکھیں یہ SKU آ رہا ہے یہاں سیلر SKU آپ سیلر SKU بھی یہاں لکھ سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں دراز SKU بھی آ رہا ہے جب آپ order کے پیج اوپن کریں گے وہاں آ رہا ہے یہ دیکھیں سیلر SKU دراز SKU آپ یہاں سے دراز SKU کوپی کر لیں یہاں آپ نے other SKU میں دراز SKU جو ہے وہ paste کر دیا آئٹم آئی ڈی پوچھ رہا ہے یہاں اب آپ یہ دیکھیں آپ واپس order tab میں آئے جو order detail tab ہے یہاں آئٹم آئی ڈی left side پہ آپ کے show کر رہے ہیں یہ آپ کوپی کر لیں گے یہ آپ نے اسی order کی کرنی ہے یہ ہر ایک order کی الگ لگ سے ہوتی ہے یہ آپ دیکھئے گا ذرا مائن میں رکھئے گا یہ آپ اسے paste کر لیں گے اب جس دن آپ کو order receive ہوا ہے جو return order ہے جس دن وہ آپ کے گھر یا آپ کی shop پہ یہاں کے warehouse جہاں بھی وہ جس دن آپ کے دیکھے گئے ہیں order وہ آپ لکھیں گے تو میرے گھر یہ 29 کو دیا تھا تمہیں 29 تھی در mention کر دیتا ہوں اب یہ در آپ mention کریں گے کہ آپ کو issue کیا آ رہا ہے اب کیونکہ میں نے time بچانے کے لیے میں نے Microsoft word میں میں نے اس کو کر لیا تھا میں اس کو یہاں سے یہ open کر کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے بس وہ reasoning mention کرنی ہے کہ آپ کو کیا کیا issue آپ نے یہ بھیجا تھا اور آپ کو یہ face ہو رہا ہے آپ کو یہ return item میں آیا آپ نے وہ description میں وہ لکھ دینا ہے اور اگر آپ نے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ ویڈیو اٹیش نہیں ہوتی اس claim میں تو آپ نے youtube پہ یا facebook پہ یا external جو memories ہوتی ہیں وہاں آپ نے وہ upload کر کے تو آپ نے link attach کر دینا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے یہ سب mention کیا ہے یہاں سے میں copy paste کروں گا اور یہ بھی میں یہاں paste کر دوں گا اب یہاں نیچے وہ کہہ رہے ہیں file your upload your files upload یہاں آپ یہ ہمیں وہ pictures proof دینا پڑے گا کہ آیا آپ نے جو product کون سی بھیجی تھی اور آپ کا کون سی receive ہوئی ہے اب اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں مجھے واپس ایک order میں جانا پڑ گیا یہ ایک order جو ہے یہ میں آپ کو یہاں آپ کو step by step pictures دکھاتا ہوں کہ جو میں نے pack کرتے ہوئے pictures لیں تھی اور جو مجھے receive ہوا ہے وہ یہ دیکھیں یہ order pack کی picture ہے یہ flyer اور یہ serial number یہ دیکھیں یہ unique serial number ہوتا ہے یہ flyer ہے اور یہ shipping label ہے اس پہ بھی order number unique ہے tracking unique ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ وہ جو میں آپ کو tape رکھ کے دکھا رہا تھا یہ میں نے order packing time بھی یہ pictures لیں تھی یہ دیکھیں یہ آپ یہ کے نوٹ کریں یہ جو shipping label ہے یہ white ہے یہ سیلر نے print کیا ہے جو دراز کی طرف سے آتا ہے وہ yellow ہوتا ہے اور یہ flyer بھی یہ میرے والا ہے مطلب seller والا ہے یہ دیکھیں یہاں بھی یہ میں نے tape رکھ کے یہ picture لی ٹیپ کا پورا bundle رکھ کے اور یہ product کے itself picture لی تھی weight scale پہ یہ دیکھیں یہ different angles سے picture لیں تھی جب order pack کیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اب میں نے customer سے یہ پوچھا تھا کہ سر آپ order return کی request کی ہے کیا آپ reason share کرنا چاہیں گے تو customer میں بھی انہیں نہ چاہیو میں یہ customer کا تو نہیں کہا تھا کہ انہوں نے غلط کیا یہ صحیح کیا یہ تو سننا طریقہ بھی ہے کہ customer کو چیز نہیں چاہیے تو آپ اس سے واپس بھی لیں اگر خراب ہے آپ پھر بھی آپ اس سے واپس لیں اگر ان کو نہیں چاہیے پھر بھی آپ واپس لیں میں اس چیز کے حق میں ہوں میں اس کے خلاف نہیں ہوں تو یہ دیکھیں customer نے لکھا ہے i write the fault item not hang on tiles یہ انہوں نے مجھے reason بتائی ہے اب اب دوبارہ انہوں نے مجھے یہی میں نے جب ان کو بتایا کہ سر یہ تو ہم نے mention کیا ہوا ہے ترڑک پچھر پہ کہ یہ میرر کے لیے suitable ہے تو انہوں نے مجھے مجھے ٹائلز پہ لگانی ہے کہ انہوں نے ٹائلز کے لیے جائے تھی لیکن انہوں نے میرر والی آرڈر کر لی ٹائلز کے لیے ویکم کب ہوتا نہیں ہے اور یہ میں آگے یہ دیکھیں یہ ریٹرن آرڈر یہ یہ جتنی بھی پچھر ہیں یہ ساتھ آپ اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں میں میں نے ہائی لائٹ کیا کہ یہ سوپ ڈش ہے اور یہ دیکھیں یہ شپنگ لیبل دراز کی طرف سے جو آیا ہے وہ یلو کلر کا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیفرینٹ انہیں اینگل سے میں نے پچھر لی کہ جو میں نے آرڈر بھیجا تھا اور جو ریسیو ہے وہ سیم ہے اور وہ برک کر رہا ہے اس میں کوئی یشو نہیں ہے ڈیفیکٹی پیس نہیں ہے اور وہ اچھی طرح وہ ویکیوم کریٹ کر کے وہ اس کے ساتھ اٹیچ بھی ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ پیج ہے یہاں کوئنٹی ون پیس یہ جو پروڈکٹ کی مین ایمیج ہے وہ ہے اور یہاں لکھا ہے اٹیچ اٹ اون میرر آن لی پور بیٹر ریزلٹس اٹیچ اٹ اون میرر آن لی یہ پروڈکٹ پیج ہے اور یہ نیچے ڈسکریپشن میں بھی یہی پچھر دی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ میں ہائی لائٹ اسے کر کے یہاں اگین یہ شو کیا ہے آپ سب پچھرز اٹیچ کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ سکرین چھوٹ میں نے لیا ہے اس ایمیل ایک نولیجمنٹ کا کیونکہ یہ میں آپ کو جس میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کیونکہ میں اس کا کلیم پہلے فیل کر چکا ہوں یہ ویدین فائیو ڈیز آپ نے جب ڈر ریسیب ہوتا ہے آپ نے کلیم فیل کرنا ہوتا ہے یہ مجھے سنڈے کو ریسیب ہوا تھا اور میں نے منڈے اس کا جو کلیم ہے وہ فیل کر دیا تھا تو یہ ایمیل کا مجھے ایک نولیجمنٹ آئی ہے کہ ویدین ایٹ ورکنگ آرز وہ ریسپونس بیک کریں گے مجھے یہ سکرین چھوٹ ہے یہ دونوں آرڈرز کے یہ آپ دیکھیں میرے جو ایمیل مجھے ریسیب ہوئی جو میں نے دونوں کلیم فیل کیے تھے اس طرح آپ کو بھی یہ ایک نولیجمنٹ آپ کی ایمیل پہ آ جائے گی جب آپ یہاں یہ فائل اٹیچ کر کے سب میٹ کر دیں گے کیونکہ میں یہ کیس پہلے سب میٹ کر چکا اس لئے میں اسے دوبارہ سب میٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ٹائم ویسٹ پرسیجر ہے دراز کا ٹائم ویسٹ ہوگا میں اسے دوبارہ جس آپ کو دکھانے کے لئے کروں سب میٹ آپ نے بس یہاں وہ سب فائلز اٹیچ کر دینی ہے جتنی بھی میکسیمم یہاں ہو سکیں یہاں ایک لیمیٹ ہے اس میں ہوں گی ویڈیو اٹیچ نہیں ہو سکتی اس لئے آپ ویڈیو جو یوٹیوب فیس بک یا کہیں بھی اپلوڈ کر کے اس کا ساتھ لینک اٹیچ کر دیں گر آپ ویڈیو بنائی اگر نہیں بنائی تو آپ جس پیچرز بھی اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن وہ پیچرز صحیح اینگل سے ہوں پتا چلے کہ یہ کوئی فوجری نہیں ہوئی مطلب جو آپ نے بھیجی ہے اور جو آپ نے ریسیب کی ہے اس میں کوئی ایسی نہیں لگنا چاہیے آپ بلکو پروڈک صحیح بھیجی ہوا اور کلیم صحیح ہو جانا آپ نے سب میٹ کر دینا ہے اور آپ کو یہ ایمیل ایسے ہی ریسیب ہو جائے گی اور اس کا مجھے ریپلائے بھی آ چک ہے میں آپ کو اس کا ریپلائے بھی دکھاتا ہوں مجھے یہاں ایک نیو وینڈو میں میں ہوت میل اوپن کرتا ہوں یہ جسٹ ایک گائیڈنس ہے یہ کوئی میں کوئی ڈیس ایگریمنٹ نہیں ہے دراز کی پولیسی کے ساتھ یا میں ڈسکریج نہیں کر رہا دوسرے سیلرز کو میں جسٹ یہ شو کر رہا ہوں کہ آپ کو اگر ایسا کوئی پرولم فیس آئے تو آپ نے اسے کیسے سوٹ آٹ کرنا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں آپ کو ایک کیس کی دکھا دیتا ہوں کیونکہ دو کیس تھے سب سے پہلے یہ ایمیل آئی ہے جو وہ اکنالجمنٹ کے بعد جو انہوں نے ریپلائے بیک کرنا تھا یہ رکھیں یہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کلیم نمبر فلان 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 یہ ایسکلیٹی ٹو آور سپورٹ ٹیم وہ وہی ویل ایویٹ یور کلیم این گیٹ بیک ٹو یو ویڈ دا فائنل ریزولوشن مطلب یہ انہوں نے کیسے پروف کر کے کہ یہ لوجک والا کیس ہے اور یہ مطلب ایک سیٹیبل کیس ہے پروفز اٹیچ ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ کلیم ٹیم کو فورٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ مجھے یہ سیکنڈ ایمیل آئی اپروول کلیم ریٹنگ ریورسل اب اس میں وہ کہہ رہا ہے we would like to inform you that your claim فلان فلان has been resolved against the ریٹنگ ریورسل of the order this this and the rating will be revised in next performance scorecard اب دیکھیں یہاں جو دراز کر رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے یہاں دراز یہ کہہ رہا ہے کہ 15 ڈیس کا scorecard ہوتا ہے 15 ڈیس بعد وہ repeat ہوتا ہے اس کی update ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم آپ کا scorecard zero نہیں کریں گے جو next scorecard آئے گا 15 دن کے بعد فرض کریں آہ فرض سے 15 تک ایک scorecard کا جو time duration ہے اور آپ نے یہ 13 کو کی ہے اب دراز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 13 کو کر دی گیا لیکن وہ 15 والا جو scorecard ہے اس اس ڈیٹ تک وہ آپ کا zero نہیں کرے گا وہ اسے next scorecard میں اس کو zero کرے گا مطلب یہ پورا ایک مہینہ almost اگر آپ نے first کو کیا ہے اگر آپ نے second کو کیا ہے third کو کیا ہے 15 تک کسی بھی date کو کیا ہے اس scorecard میں وہ اسے zero نہیں کرے گا اسے next scorecard میں کرے گا جو اسے آگے 30 کو یہ expire ہوگا اس میں اسے یہ zero کرے گا اب اس کا یہ کہ جس طرح مجھے دو ریٹرنز آئی ہیں اگر یہ تین ریٹرنز ہوتی ہیں اگر customer نے تین آئیٹم آرڈر کر لی ہوتی ہیں اور وہ تینوں ریٹرن کر دیتا اور یہ scorecard کیونکہ دو مطلب second scorecard میں یہ ہوگا first میں نہیں ہوگا جو current چل رہا ہے اس میں نہیں ہوگا zero اسے اگلے والے میں ہوگا تو اب ایشو یہ آئے گا کہ اگر وہ تین ہوتی تو میری shop next scorecard میں پہلے deal system خود ہی کر چکا ہوتا ہے یہ اس بات کو ذرا سمجھیں یہ scorecard جو ابھی currently چل رہا ہے اس میں وہ zero نہیں کر رہا اسے first کریں اگر یہ تین ہوتی ہیں کیونکہ تین کی limit ہے تین اگر اگر آپ کے orders 100 سے کم ہیں 3% سے کم ہیں تو then 3 orders کی limit ہے تین return آ جاتے ہیں تو آپ کی shop deal list ہو جائے گی temporary اب وہ کیونکہ اس میں تو zero نہیں کر رہا اس کو وہ withdraw نہیں کر رہا next میں کر رہا ہے تین آگے ہوتے تو next میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے system اس کو خود ہی آپ کی shop کو deal list کر دے گا یہ بہت بڑا flow ہے اس میں دراز کا جو system ہے اب جب وہ آپ کا deal list کر دے گا shop ایک دفعہ اب اس کے بعد دوبارہ آپ ایک new claim fill کریں گے کہ آپ کے جو case تھے وہ approved ہو چکے تھے اور system نے by mistake یا intentionally بھی آپ even کہہ سکتے ہیں کہ دراز نے intentionally کیا ہے تو اب آپ کی shop جو ہے وہ real list کر دی جائے اب آپ دوبارہ ایک نیا claim fill کریں گے اور دراز جو ہے دوبارہ وہ اس کو pending میں کر رکھے گا پھر اس کا reply کرے گا پھر اس کو آگے forward کرے گا claim team کو پھر وہ دیکھے گی اچھا ہاں واقعی یہ تو approve ہو چکے تھے ہم نے approve کیے تھے ہمیں تو مطلب نیند آگئی تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اور اب ہمیں جاگ آئی ہے ہمیں customer ابھی seller نے دوبارہ سے جگایا ہے کہ ہاں ہاں یہ تو ہم نے claim approve کر دیا تھے چلیں اب ہم ان کو دوبارہ اب ہم timeline دے دیتے ہیں اب وہ دوبارہ آپ کو timeline دے دیں گے کہ آپ کا جو یہ shop real list ہوئی ہے یہ آپ ایک form fill کریں اور اس کے بعد آپ کی within seven days آپ کی shop real list کر دی جائے گی اب یہ دیکھیں یہ یہ کس قسم کا مزاق ہے کہ آپ نے product صحیح بھیجی کسٹمر کو کسٹمر کو وہ product نہیں چاہیے تھی product صحیح تھی بس ان کو کیونکہ سب customers aware نہیں ہیں وہ اس طرح aware نہیں ہوتے جس طرح ایک system میں بیٹھا کام کرنے والا جو system کا سمجھ رہا ہے جس طرح وہ aware ہے اس طرح ایک customer aware نہیں ہے ایون آپ کسی اور website سے order کر لیں یا کسی بھی چیز سے جسے آپ as a customer aware نہیں ہیں آپ بس کوئی بھی ایک option select کر لیں گے آپ return کر دیں گے اب دیکھنا تو دراز کو چاہیے نا کہ انہوں نے product واپس صحیح بھی آئی ہے وہ claim کیوں accept کر رہے ہیں ایون ہے آپ نے customer کو favor بھی دینی آپ accept کر لیں گے چلیں ہم مانتے ہیں customer کو favor ملنی چاہیے آپ نے وہ accept کر لے لیکن آپ seller کا نقصان کیوں کر رہے ہیں آپ نے ایک طرف یہ approve کر لیا اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ہی ہم اس کو scorecard جو ہے یہ reverse نہیں کریں گے اور یہ ہم next میں کریں گے next جب scorecard آئے گا system اگر آپ کے تین returns تھیں تو وہ تو آپ کی shop deal list پہلے کر دے گا اور پھر وہ آپ سے time مانگے گا time مانگنے کے بعد پھر وہ آپ کو کہے گا form fill کریں اور پھر کہے گا سات دن اب ویٹ کریں تاکہ آپ کی shop دوبارہ real list کی جا سکے اور یہ صرف یہاں ہی نہیں رکھتا یہ ڈیلیسٹ ہوئی کہ آپ نے چیز صحیح بیجی دی اور کسٹمر کو نہیں چاہیے تھی دو دفعہ آپ کی shop deal list ہو جائے گی ایک مہینے کے اندر approximately 15 دن اور آپ کو تین چار دن اس کے جو ہیں وہ آپ ای میل کریں گے اور اس کا response back آئے گا یہ تین چار دن almost مطلب بیس دن بیس دن اگر ایک کسٹمر کو آپ کے تین item order کی ہیں اور وہ اس کا نہیں چاہیے تو آپ کی shop بیس دن کے لیے بند ہو جائے گی اور اگر وہ تین دفعہ ایسے ہو جاتی ہے اگر کوئی اور customer بھی کر دیتا ہے return اور آپ کا تیسری دفعہ shop deal list ہو جاتی ہے چاہے وہ system کرے یا دراز کرے یا آپ کی گلتی ہے یا customer کی گلتی ہے یا دراز کے جو qct میں اس کی negligence ہے تین دفعہ اگر deal list ہو گئی temporary تو آپ کے جو shop ہے وہ permanent remove کر دی جائے گی دراز کے platform سے یہ دراز کی policy ہے یہ میں نے کہہ رہا یہ دراز کی policy ہے آپ facebook پر different sellers کی post بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ آپ کو idea ہو جائے گا یہ بتانے کا مقصد آپ کو discourage کرنا نہیں ہے یہ just awareness ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے تاکہ اگر آپ کو بھی کوئی ایسا issue آئے تو آپ timely سے کس طرح handle کر سکتے ہیں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی لیکن یہ ایک informative ویڈیو تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو دیکھنی چاہیے اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے handle کر سکتے ہیں کیونکہ یہ last تقریباً ایک ڈیڑھ سال سے ایسا ہی چل رہا ہے اور اس میں کوئی بھی ایک پرسنٹ بھی کوئی improvement نہیں آئی میں نہیں دیکھ رہا کوئی بھی improvement باقی آپ اپنا خیال رکھیں بزنس کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں customer کو آپ service دیں لیکن جو چیزیں issue آ رہے ہیں وہ highlight کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میں جو دراز series بنا رہا ہوں اس میں یہ چیزیں بھی highlight کرنی چاہیے یہ نہیں کہ جس میں information دے رہا ہوں کہ product کیسے upload کر لیں orders کیسے handle کر لیں جو actual infield آپ کو issues آ رہے ہیں وہ discuss کرنا ضروری ہے اب یہ دیکھیں یہاں میں یہاں آپ کو دکھا دوں کہ وہ جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ customer selection کونسی کی ہے ریزن یہ دیکھیں یہاں order کے tab پہ آپ جب پلاس پہ آپ اس کو open کریں گے یہاں دیکھیں cancellation return source reason customer کی طرح سے initiate ہوئے item is defective اور not working یہاں سے مجھے idea ہوا یہاں سے آپ کو بھی idea ہوگا کہ customer نے کونسی option select کی ہے اور یہ آپ کو یہاں بھی ملے گی جب order tab open کرتے ہیں یہاں بھی آپ کو ملتی ہے right side پہ یہاں یہ دیکھیں reason پہ آپ جب pointer لے کے جائیں گے یہاں بھی item is defective or not working source initiator جو ہے وہ customer ہے ٹھیک ہے customer product نہیں چاہیے تھی وہ واپس کر دے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے product ہماری صحیح ہے ہمیں پتا ہے ہم نے order packing کے بھی picture بنا لیں ہم نے proof بنا لیا اور جب order receive ہوا واپس return ہم نے اس کی بھی بنا لی ہمیں پتا ہے product ہمیں واپس صحیح آگئی ہمیں اس کا issue نہیں ہے issue یہ کہ دراز جو system میں اپنے یہ جو glitches ہیں ان کو دور نہیں کر رہا جس کی وجہ سے seller کو یہ face کرنا پڑ رہا ہے اب almost آپ دیکھیں 20 دن آپ کے ضائع ہو جائیں 20 دن آپ کی shop بن رہے گی بس میرا بتانے کا مقصد آپ کو awareness دینا تھا اور میں کسی کو بھی یہاں کسی بھی seller کو ڈیس آٹ کرنے کے لیے نہیں ہوں میں خود دراز پہ چار سال سے تقریباً ساڑے تین چار سال سے میں دراز پہ seller ہوں دو کہ اب میں اتنا satisfy نہیں ہوں کیونکہ دراز کی کچھ policies ایسی ہیں جو encourage نہیں کر رہی ہیں sellers کو جو کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں میں بھی کرنا چاہتا ہوں کام لیکن دراز کی جو policies ہیں وہ encourage encourage نہیں کر رہی ہیں فیلحال sellers کو کہ وہ کام openly کر سکیں موسیقا موسیقا موسیقی